موسیقی اور یہ جو نظروں کا گناہ ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی لیے اسلام نے بار بار نظروں کے حفاظت کا حکم دیا ہے سیشن کے آگاز میں کہا تھا نا اسی لیے بار بار کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے ذرا گور کیجئے ایک نظروں کی گناہ کی وجہ سے ان آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے پورا جسم کس طرح گناہ میں مقتلع ہوتا ہے صرف آنکھوں کے غلط دیکھنے کی وجہ سے میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں پھر یہ بات آپ اکھل کے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں ایک باغ کے پاس سے گزرے اور باغ میں آپ نے دیکھا کہ ایک انگوروں کا گچھا باغ کی دیوار سے باہر لٹک رہا آپ نے اسے دور سے دیکھا اب ذرا دیکھتے رہیے گا کہ نظروں کے گناہ سے پورا جسم اس میں کیسے مقتلع ہو رہا ہے وہ انگور کے گچھے کو دیکھا کس نے آپ کی آنکھوں نے آپ کا دل لل جایا آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس کو کھایا جائے آپ کے دل میں یہ خیال آیا دل لل جا گیا کہ اس کو کھایا جائے دیکھا آنکھوں نے لل جایا دل دماغ میں سوچا آپ کے قدم اس طرف چل پڑے اب ذرا بتائیے کیا آپ کی ٹانگوں نے یا آپ کے پاؤں نے وہ گچھا توڑا وہ انگور توڑے نہیں آپ کے ہاتھوں نے انگور توڑے کیا ہاتھوں نے کھائے نہیں موہ نے کھائے کیا موہ نے اپنے پاس رکھا نہیں پیٹ میں چلا گیا کیا پیٹ نے اپنے پاس رکھا نہیں پیٹ نے میدے کو بے دیا سٹامک میں چلے گئے سٹامک نے اسے حیاظم کیا جگر نے اس کا خون بنایا خون پورے جسم میں دھوڑا میرے بھئیو ذرا غور کی تھی اس نظروں کے گناہ کو ہم بڑا لائٹ لی لیتے ہیں جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف ایک آنکھوں کے وجہ سے پورا جسم مبتلائے گناہ ہو جاتا اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے موسیقی